کیا کوئی اتنا بھی بے رحم ہو سکتا ہے کیا اپنی محبت کا ہی گلہ گھونٹے کیا پیار میں ہوئی کسی غلطی کی سزا موت تک لے جا سکتی ہے مدی پردیش کی راج دھانی بھوپال میں سامنے آئی یہ گھٹنا نے ایسے تمام سوالوں کو ایک بار پھر سے زندہ کر دیا ہے بشن منگال کے باکورہ جلے کی پولیس بھوپال میں آگانکشا اور شویتہ نام کی لڑکی کی تلاش کرنے آئی تھی جو پچھلے سال جون سے اپنے گھر سے غائب تھی غائب ہونے کے بعد اس نے اپنے پریوار سے کئی بار باگ کی جس میں اس نے بتایا کہ وہ امریکہ کی کسی کمپنی میں نوکری کر رہی ہے کچھ دنوں تک تو اپنی بیٹی کے آواز سن کر پریوار کو رہات مل دی رہی لیکن پیتے دسمبر سے صرف چیٹ کے ذریعے وہ اپنے پریوار سے پاک کر رہی تھی شک ہونے پر پولیس میں کیس ترج کر آیا گیا اور ماملے کے تار چڑھتے چلے گئے بھوپال سے وہ نمبر جس سے شویتہ اپنے پریوار سے بات کر رہی تھی اسے اوڈیان داس نام کا ایکیو باگ کوپریٹ کر رہا تھا بھوپال کی گومنپورا پولیس نے فوراں اوڈیان کو حراست ملیا کچھ ہی گھنڈوں کی پوچھتاچ میں اوڈیان نے وہ کہانی بیان کر دی جس نے سب کے رومٹے کھڑے کر دیے اوڈیان نے بتایا کہ شویتہ ابھی بھی اسی گھر میں ہے جہاں وہ رہتا ہے بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اب زندہ نہیں ہے اوڈیان نے بتایا کہ 2007 میں شروع ہوا جان پہچان کا یہ سلسلہ جون 2016 میں شاہد یہ بدل گیا اتنا ہی نہیں دونوں گھومنے کے لیے امریکہ بھی گئے جہاں انہوں نے کوٹ میریج کی واپس آنے کے بعد دونوں کے بیچ کچھ باتوں پر چھگڑا ہونا شروع ہوا اور پھر ایک دن حصے میں آ کر اوڈیان نے اس کی گلہ کھوٹ کر اتیا کر دی یہ کہانی صرف یہی ختم نہیں ہوئی وہ لڑکی جیسے اوڈیان تیلو جان سے چاہتا تھا اس کی لاش کو اس نے ایک باکس میں سیمنٹ ڈال کر رنگ کیا اور پھر باکس کو کمرے میں لکھ کر اس کے اوپر ہی چبودرا بنا دیا اوڈیان کے نشانتے ہی پر پولس نے چبودرا توڑ کر لاش نکال دی ہے اور اسے ایک حراست میں نے لیا ہے